السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئکہ هم المتقون صدق اللہ الرحیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی پہلی شب ہے اور اس پہلی شب میں ہم آپ کی خدمت میں خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اختصاراً آپ گفتگو سماعت کریں اور غلامانِ تاج و شریعہ و غلامانِ حضور محدثِ کبیر فیدانِ تاج و شریعہ و فیدانِ محدثِ کبیر جماعت رضاِ مصطفیٰ لیلونگوِ ملاوی کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ بزم حاضر ہے گفتگو سے قبل آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جھوم جھوم کر نظرانِ درود و سلام پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد انتب بالقلوب و دبائیہ و آفیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ و علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یارِ غارِ مصطفیٰ جانسارِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا عبو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجددِ عظم سیدی سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں وہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں سایہِ مصطفیٰ مائعِ استفاق عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اُس افضلُ الخلق بعد الرسول یعنی اُس افضلُ الخلق بعد الرسول ثانی اس نینے حجرت پہ لاکھوں سلام استقُ السادقین سید المتقی استقُ السادقین سید المتقی چشم و گوشِ وزارت پہ لاکھوں سلام میرے دوست شائد یوں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تذکرہ قرآن میں جس کا سورہِ کوثر میں ہے تذکرہ قرآن میں جس کا سورہِ کوثر میں ہے نور اُس کا چار سو واللہ بحر و بر میں ہے اور آج بھی ہیں گمبدِ خضرامِ بو بکر و عمر آج بھی ہیں گمبدِ خضرامِ بو بکر و عمر مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے قرآنِ مقدسہ کی جو آیتِ کریمہ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذی جا بِس صدقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُون اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اُس کی تصدیق کی یہی در والے ہیں یہ آیتِ کریمہ بھی حضرتِ سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا اعلان کر رہی ہے جیسا کہ ابنِ آساکر وغیرہ نے بیان کیا کہ حق لانے والے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق کی تصدیق کرنے والے آپ کے یارِ غار حضرتِ سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں سائبِ تفسیرِ قبیر امامِ رازی علیہ الرحمہ تفسیرِ قبیر وغیرہ میں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْمُرَادَ شَخْصٌ وَاحِدٌ فَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي صدقَ بِهِ هُوَا أَبُو بَكْرِ وَحَادَ الْقَوْلُ مَرْوِيٌ عَنْ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَجَمَعَتُمْ مِنَ الْمُفَسْرِينَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اس سے ایک ہی شخص مراد ہے وَالَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ سے ایک ہی شخص مراد ہے اور وہ ہیں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وَالصدقَ بِهِ سے حضرتِ اَبُو بَكْرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے اور یہ قول حضرتِ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرینِ اکرام کا ہے حضرتِ سیدنا ابو بکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اس سے آپ مشہور ہیں اور صدیق و عطیق آپ کا لقب ہے آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے اور آپ کی والدہِ محترمہ کا نام سلمہ ہے جن کی کنیت ام الخیر ہے آپ کا سلسلہ نصب ساتویں پشت میں مرہ بن قعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب سے مل جاتا ہے اور آپ واقع فیل کے تقریباً دھائی برس کے بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے یہ تو آپ کی کے نام و نصب سے متعلق گفتگو تھی حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بے شمار فضائل ہیں جیسا کہ آپ نے اس آیت کریمہ میں سماعت کیا معرقین فرماتے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی بد پرستی نہیں کی آپ ہمیشہ اس کے خلاف رہے یہاں تک کہ آپ عمر شریف جب پندرہ چند برس کی ہوئی تو اسی زمانے میں آپ نے بد شکنی فرمائی جیسا کہ علی حضرت رضیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے اپنے ایک رسالے میں تحریر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہ والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی نے کہ وہ بھی بعد میں صحابی ہوئے زمانہ جاہلیت میں انہیں بدخانے لے گئے اور بدھوں کو دکھا کر ان سے کہا ہاتھی آلہت کا سم سم العلا فسجد لہا یعنی یہ تمہارے بلند بالا خدا نے سجدہ کرو وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے قضائے مبرم کی طرح بدھ کے سامنے تشریف لائے اور برائے اظہار اجد سنم و جہل سنم پرست ارشاد فرمایا انی جائع فطعم نی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو وہ کچھ نہ بولا آپ نے فرمایا انی عار فکسنی میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پینا وہ کچھ نہ بولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا وہ اب بھی نرابد بنا رہا آخر آپ نے بقوت صدیق اس کو پتھر مارا تو وہ خدا ایک گمراہ موں کے بل گر پڑا اسی وقت آپ کے والد ماجد تشریف لا رہے تھے یہ ماجرہ دیکھ کر فرمایا کہ میرے بچے تم نے یہ کیا کیا فرمایا کہ وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے والد نے انہیں ان کی والد ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ بھی صحابیہ ہوں ہی لے کر آئے اس سارا واقعہ ان سے بیان کیا انہوں نے فرمایا اس بچے سے کچھ نہ کہ جس رات یہ پیدا ہوا میرے پاس کوئی نہ تھا میں نے غیب سے آواز سنی اور وہ آواز یہ آ رہی تھی یا امت اللہ علی تحقیق اب شریب الولد العتیق اسم ہو فی سمائ صدیق لے محمد صاحب و رفیق یعنی اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوش خبری ہو اس آداد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار و رفیق ہے سبحان اللہ یہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علی و سلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ آپ سماعت کریں جو ابو دعو شریف کی حدیث ہے پیار آقا صلی اللہ علی و سلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو مخاطب کرتے ہوئے اما انکا یا ابا بکر اول من یدخور الجنت من امتی یعنی اے ابو بکر سلو کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے سبحان اللہ سب سے پہلے میری امت میں جنت میں تم داخل ہوگے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے یہ حدیث مروی ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا انتا صاحبی فی الغار وانتا صاحبی علی الحوض تم میرے غار سور کے ساتھی ہو اور حوض کوسر پر بھی تم میرے ساتھی رہوگے ترمیدی شریف کی حدیث مبارکہ دوسری حدیث ترمیدی شریف سے حضرت عائش صدیق رضی اللہ تعالی انہ حضور نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علی 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 نے محبت بھرے لب لہجے میں ارشاد فرمایا انتا تیقم من النار یعنی اللہ نے تجھے جہنم سے آداد فرما دیا حضرت عائش صدیق رضی علی 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 کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق ہو گیا اور سنیں یہی حدیث حضرت عائش صدیق رضی اللہ تعالی انہا سے مروی یہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جب کہ رسول پاک صلی اللہ علی 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 سر مبارک میری گود میں تھا چاندنی رات تھی آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 کیا کسی شخص کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گی اللہ سمد کیا کسی شخص کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گی فرمایا ہاں اب ذرا اس حدیث کے ترجمے میں اور اس حدیث کے مفہوم سے آپ ایک عقیدہ بھی ملاحدہ کریں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ کہے کہ ہم آسمان پر کتنے تارے ہیں اس کی تعداد ہمیں معلوم ہے اس کی گنتی ہمیں معلوم ہے وہ وہ کتنے تارے ہیں ہمیں پتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں فرما رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کسی شخص کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گی فرمایا ہاں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے نیکیاں کتنی ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں اور آسمان پر ستارے کتنے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں ذرا سوچو کی ایک انسان دن میں کتنی نیکیاں کرتا ہے رات میں کتنی نیکیاں کرتا ہیں آپ اس حدیث کے ایک ایک راز پر ایک ایک پہلو پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم کی وہ شان ہے کہ بندہ چاہے چھک کر نیکی کرے اور چاہے ظاہر ہو کر کے نیکی کرے چاہے دن میں نیکی کرے چاہے رات میں نیکی کرے کوئی نیکی حضور صلی اللہ علیہ سلم کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں کوئی نیکی حضور کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کو وہ علم غیب عطا فرمایا سبحان اللہ کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں کس طریقے پر ہیں ساری نیکیوں کو حضور صلی اللہ علیہ پہچانتے ہیں اور یہ بھی سرکار جانتے ہیں کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں تبی تو میرے آقا نے فرمایا کہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی حضرت فاروق آدم رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں حضرت آئش صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں حضرت رحمت آلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد اپنے سینوں میں بٹھائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا جَمِعُ حَسَنَاتِ عُمَرْ لِحَسَنَتِ واحدة من حسنات ابی بکر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہے سبحان اللہ ایک نیکی کے برابر ہے ذرا سوچو یہ کون فرما رہے ہیں یہ مختار کائنات فرما رہے ہیں یہ سید المرسلین فرما رہے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ سلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کی ساری زندگی کی نیکیاں ساری عمر کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری حضرت فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر آپ اندازہ کرو اس سے کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ابو بکر سے کئی گناہ مرتبہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان سبحان اللہ کہ کہیں یہ بھی فرمایا گیا کسی جگہ کہ اگر ساری دنیا کے ایمان کو ترادو کے ایک پلے پر رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلے پر رکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ سب پہ بھاری ہو جائے سبحان اللہ اب دونوں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ سلم کی ایک دوسری حدیث اور جس کو میں خاص طور سے ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکر واجب یعنی ابو بکر سے محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری تمام امت پر واجب ہے آج اسی شکر کو ادا کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی آج اسی شکر کو اور آج اسی محبت کے اظہار کے لیے اس محفل کا انقاد کیا گیا حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ کی ایک شان آپ نے سماد کی آئیے درہ آپ کی دوسری شان بھی دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی سخاوت کا کیا عالم تھا یوں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں وقت ختم ہو جائے مگر ان کا حق نہ کل ادا ہوا تھا نہ آج ادا ہوا ہے اور نہ کبھی ادا ہو سکتا ہے یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تا کہ ہم اپنے ایمان کو پختگی ملے ہمارے دلوں کو روشنی ملے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیسے سخی ہیں سبحان اللہ سخاوت کے دو مشہور کتابیں ترمیدی شریف اور ابو دعود میں ہے کہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا فرماتے حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لئے ممکن ہوگا تو وہ آج کا دن ہوگا میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سب قتلے جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں تو میں گھر گیا اور میں نے گھر میں جتنا بھی مال تھا جتنا بھی اساس تھا میں نے اس کا دو حصہ کیا ایک حصہ گھر میں چھوڑا اور آدھا حصہ لے کر حاضر خدمت ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے مجھ سے پوچھا امر ما ابو قیت لی اہلک اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا کتنا چھوڑا تو حضرت سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عبد کیا آدھا مال ان کے لئے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے پھر اتنے میں دیکھا کہ یار غار مصطفی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سر پر پوٹلی رکھے ہوئے خرامہ خرامہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑھ رہے ہیں اور آج اندادہ یہ ہے حال یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا بلکہ ایک کمبل تھا ایک کمبل میں بھی آپ نے ببول کے کاٹے پونجی لا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش فرما دی میرے آقا نے جس طرح حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھا اے ابو بکر اپنے اہل و ایال کے لئے تم کیا چھوڑ کے آئے ہو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب قیتو لہم اللہ و رسول اے اللہ کے حبیب گھر میں جتنا بھی سامان تھا وہ سارا سامان یہاں تک کہ اگر گھر میں جھاڑو لگانے والی ایک جھاڑو بھی تھی وہ سب کچھ میں بارگاہ مصطفیٰ میں لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں سبحان اللہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اللہ سمد کسی نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا سامان میرے آقا نے لیا اور سارے سامان کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا سامان رکھا اتنے میں حضرت جبریل امین اسی لباس میں پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے جو لباس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پہن رکھا تھا میرے آقا نے فرمایا اے جبریل آج تم نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے میرے آقا سے جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے مقدس حبیب اپنے یار غار کو دیکھو اپنے دوست کو دیکھو کہ آج اس نے جو یہ لباس پہن رکھا ہے اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اے ساتوں آسمان کے فرشتوں تم بھی وہی لباس پہن لو جو آج زمین پر میرے محبوب کے دوست ابو بکر صدیق نے لباس پہن رکھا ہے سبحان اللہ یہ شان تھی حضرت ایک ایک چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بیان کرتا چلا جائے اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ چالیس ہزار دینار تھے چالیس ہزار آپ کے پاس دینار تھے آپ نے اس کو اس طریقے سے خرچ کیا کہ دس ہزار رات میں خرچ کی دس ہزار دن میں خرچ کی دس ہزار چھپا کر اور دس ہزار دکھا کر خرچ کی ایک ذہن میں آپ کے بات آئی کہ چالیس ہزار دینار ہیں اس کو خرچ کر نہ ہے تو کیوں نہ اسے خرچ کیا جائے کہ دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں دس ہزار چھپا کر اور دس ہزار دکھا کر خرچ کی جائیں جیسے جیسے آپ نے خرچ کیا اسی اعتبار سے قرآن مقدس کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے یعنی جو لوگ اپنے مال خیرات کرتے رات میں اور دن میں چھپا کر اور علانیہ تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے سبحان اللہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو واقعات بے شمار ہیں مگر ایک واقعہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے واسطے سے بیان کیا گیا وہ آپ سماعت کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر بھی تھی بہادر بھی تھے علامہ بزار رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے بتاؤ سب سے زیادہ شجاع کون ہے بتاؤ سب سے زیادہ کس کے اندر شجاع موجود ہے ان لوگوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر تو آپ ہیں سب سے زیادہ تو بہادر آپ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی لوگوں سے پوچھ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے عرض کیا حضور ہمیں کچھ معلوم نہیں آپ ہی بتائیں آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ کوئی بہادر ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ہے سبحان اللہ فرمایا سنو جنگ بدنے میں ہم کے ساتھ کون رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی حملہ کر دے خدا کی قسم اس کام کے لیے سوائے حضرت ابو بکر کے کوئی آگے نہیں بڑھا آپ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ سلم کے پاس کھڑے ہو گئے پھر کسی دشمن کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہیں ہو سکی اور اگر کسی نے جرت بھی کی تو آپ اس پر ٹوٹ پڑے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شجا بھی ہیں وہ سب سے زیادہ بہادر بھی ہے ایک دوسری بات یاد آئی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو دیکھ کر مسکر آئے مولا علی نے پوچھا کیوں مسکر آ رہے ہو فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سنا پیار آقا صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ یہ علی وہ ہیں کہ جن کو جن جنت کی اجادت دیں جن جنت کی علی اجادت دیں وہی جنت میں جائے جن علی جنت میں جانے کی اجادت دیں وہی جنت میں جائے گا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی میرے آقا صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا اے علی تم جنت میں اسی کو جانے کی اجادت دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود ہو سبحان اللہ بے شمار واقعات ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور ایسی آپ نے مثال قائم فرمائی ہے کہ واللہ اگر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیار آقا صلی اللہ علی کے بعد موجود نہ ہوتے تو نہ جانے اسلام کا کیا حال ہوتا نہ جانے دین کا کیا حال ہوتا حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ہم اور آپ پوری زندگی اگر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کا شکر ادا کرتے رہیں تو واللہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو احسانات اسلام پر ہیں جو احسانات دین کے لیے آپ کے ہیں اور جو احسانات آپ نے امت پر کیے ہیں اس سے ہم سبک دوش نہیں ہو سکتے آخری بات گزارش کر کے آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رخصت ہو رہا ہوں یوں تو بہت ساری خصوصیات حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل مگر ابن عساکر اور امام شعبی وغیرہ نے جو روایت کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو اللہ نے ایسی چار خسلتیں عادتیں مختص فرمائی جن سے کسی کو بھی سرفراد نہیں فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا نام صدیق دوسرا کسی کا نام کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں اور دوسری خصوصیت یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ غار سور میں رہے اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ حجرت میں رفیق سفر رہے اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ اکرام کو نماز پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے آپ حکم فرمایا کہ آپ صحابہ اکرام کو نماز پڑھائیں اور دوسرے لوگ آپ کے مقتدی بنیں اور ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خود صحابی آپ کے والد صحابی ابو قحافہ آپ کے صاحب زادے عبد الرحمن صحابی اور ان کے صاحب زادے ابو عطیق محمد صحابی یعنی آپ کی چار نسل اسی ہے جو صحابیت سے سرفراد ہے سائے مصطفی مائے استفاہ عزو ناد خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل خلق بعد الرسول ثانی سنین حجرت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ